ہیشٹاگ بالاکوٹ ایر سٹرائک ہیشٹاگ پاکستان سٹرائکز بیک ہیشٹاگ بی وانٹ وار ہیشٹاگ سے نو ٹو وار مک ٹوینٹی ون ایف سکسٹین پاک فیک کلیمز انڈیا فیک کلیمز پاکستان پی ایم انڈیا پی ایم اس طرح کے متدد ہیشٹاگز اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تمام سٹوریز شیئر کی جا رہی ہیں بہت سے آپ کو واتس اپ پہ بھی میسیجز آ رہے ہوں گے لیکن کیا اس طرح کی تمام سٹوریز قابل اعتبار ہیں کیا اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو آپ ایسا کر کے ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں بلکل نہیں ہیں اس طرح کی بہت سی سٹوریز ہیں جیسے ماضی کے فوجی ڈرلز اور ایر شوز کی تصاویر اور فائٹر جیتز کے کریش ہونے کی تصاویر یہ کہہ کر شیئر کی جا رہی ہیں یہ تازہ صورتحال کی تصویریں ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں ایک فائٹر پائلٹ ایک خاتون فائٹر پائلٹ کی تصویر یہ کہہ کر بھی فیس بک پر بہت پوسٹ کی جا رہی ہے اور شیئر کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں داخل ہو کر تین سو دہشتگردوں کو مارا یہ بھی سچ نہیں ہے تو اس طرح کی جب آپ خبریں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو کیا کریں بغیر سوچے سمجھیں انہیں شیئر کر دیں یا ان کو آئیڈنٹیفائی کریں کیا آپ کو ان پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آئیڈنٹیفائی کریں تو کیسے ہم نے مہرین سے معلوم کیا آپ کو جاننا چاہیے کہ ایسے کافی لوگ ہیں جو آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کی ورلنریبیلیٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایموشنل سٹیٹ میں ہو آپ کو پروپاگانڈا پروسہ جائے تو آپ ایزیلی فال کر جاؤ کے اس لئے تو جبھی بھی ایسی کوئی ستھی ہوتی ہے تو آپ ایک منٹ رکھیں سوشل میڈیا پر جو بھی آتا ہے آپ دو منٹ رکھیں دیکھئے آن لائن جائیے دیکھئے کہ کیسے ایمیج اس کو سرچ کر سکتے ہیں ایک گوگل ریویس ایمیج سرچ بول کے ایک ٹول ہے جہاں سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ ایمیج اوریجنلی کہاں سے آیا اور اگر آپ نہیں بھی ڈھونڈ پائے تو دوسروں کو پوچھئے آپ اپنے چینلز دیکھئے دیکھئے کہ کوئی ایسی نیوز آ رہی یا نہیں اور ایک ویل راؤنڈڈ اوپینین بنائے نہ کی آپ اسی سمائے سوشل میڈیا پر جو آئے وہی آپ شیئر کر لیں اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ سوشل میڈیا کے ایک ذمہ دار یوزر کہلائیں کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو دوری بنانی چاہیے کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو کوئی بھی پوز دیکھنے کے بعد یا شیئر کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے میں اسی بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یوت ہیں ہم نوجران ہیں ہم یوت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایسے میں ہمیں کچھ بھی اس طرح کی نیوز کچھ بھی اس طرح کی خبر پچھر سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنی چاہیے جس سے ڈسٹرپنس ہو جس سے کانفلٹ بڑھ ہے جس سے گڑائیاں ہو اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کوئی بھی خبر کوئی بھی نیوز شیئر کرنے سے پہلے ویڈیو سپیشلی شیئر کرنے سے پہلے اس کے فیکٹس کو جانگینا چاہیے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تب ہی ہمیں شیئر کرنا چاہیے آج کے اس حالات میں نہیں ہونا چاہیے وہ انسانی کٹی پھٹی اور جلی لاشیں انہیں وائرل کرنا کہیں نہ کہیں معاشروں میں بے حسی کی ترویج اور تشریر اور اس کو نورملائز کرنے کی جانب لے جاتی ہیں ایک تو فیک نیوز مت شیئر کریں اور سیکنڈ یہی کہ نفرت کو بڑھاوا مت دیں دیوانی مستقبل میں اب آپ کے پاس واتس اپ پہ اگر کوئی ایسا پیغام آتا ہے یا سوشل میڈیا پر آپ کوئی ایسی سٹوری دیکھتے ہیں جہاں حملوں کی بات ہو رہی ہے یا فائرنگ کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسی کسی بھی سٹوری پر ایسی کسی بھی خبر پر آنکھ موند کر یقین مت کیجئے سوشل میڈیا پر ایک ذمہ دار یوزر کے طرح بیہیو کیجئے